اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسن وری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ از وجل آج کس ویڈے میں ہم میدان کربلا کی حقیقت اور کربلا کا ایک دردناک واقعہ بیان کریں گے جسے سننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے کیونکہ یہ واقعہ ہی کچھ ایسا دردناک ہے لیکن ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کیا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اگر آپ کے دل میں امام حسین کی سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ باکس میں حسین زندہ بات ضرور لکھیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں سن 61 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں کوئی رسول نہیں کوئی وحی نہیں آئی تھی طاقت و دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی کسی نے کچھ نہیں کہا بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک فٹے پرانے اور توٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھے اور کہا اے عزید تو جھوٹا ہے اور میرے نانا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اپنی اصلاح کر سکیں یزید نے کہا تو مجھے نہیں جانتا میرے پاس تلوار ہے دولت ہے حکومت ہے امام حسین نے کہا میرے پاس صبر ہے شرافت ہے صداقت ہے بس پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریخی میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پر حاضر ہوتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے نواسے اسی دین کے لئے تمہاری پرورش کی تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے اپنا سب کچھ دین خدا پر فیدا کرنا ہے اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے اپنے سر کو تن سے جدہ کروا کے نوکے نیزہ پر سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روزے محشر تک کوئی عزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا بس یہ سننا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوں بیٹیوں کو لے کر میدان کرب و بلا کی طرف رواں ہو گئے فوجہ یزید نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا تین دین سے پانی بند کر لیا امام حسین صبر کرتے رہے شبہ آشور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا اے مجھے سے پیار کرنے والوں یہ جو بہار فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں میرے بابا کے دشمن ہیں ان سب کو میرا خون چاہیے میرا سر چاہیے میں تم سب کے لئے حجت تمام کرتا ہوں جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ تمہارے جنت کا زامن میں ہوں بس یہ کہنا تھا سب کے سب امام حسین کو حضرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے امام حسین نے کہا شاید تمہیں آنکھوں کی حیانی روک رکھا ہے اے ابباس چراغ بجھا دو چراغ کا بجھنا تھا امام حسین نے کہا جاؤ اپنے اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ تم سب کے جنت کا زامن میں ہوں تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کر دوں گا بس کچھ دیر بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جیسے ہی چراغ جلایا تو کیا دیکھے کہ سب کے سب تلوار اپنی گردن پر رکھ کے کہتے ہیں اے ہمارے آقا حسین آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے نہ ہمیں جانوں کا خوف ہے صرف اتنا بتائیے کہ جب روز محشر جب آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور جب آپ کی والدہ پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا تو ان کو ہم کیا جواب دیں گے ہمیں آپ کے قدموں پر قربان ہونا ہے بس فدس محرم کا سورج طلو ہوا امام حسین نے کہا اے علی اکبر ازان دو علی اکبر نے ازان دی علی اکبر کی ازان سے سہرہ کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین پر حملہ ہو چکا ایک ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہوتا گیا کبھی ہر کا لاشا آتا تو کبھی ابن حبیب کا تو کبھی عون و محمد کا لاشا آتا تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ملتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے تھے اپنے نانا کی رہلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے امام علی کہتے اے حسین نماز میں دعا مانگا کرو اللہ تمہیں ہم شکل پیمبر عطا کرے گا تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا جب بھی آپ کو نانا کی یاد آتی تو آپ علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے جب علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں امام حسین نے فرمایا جاؤ بیٹا علی اکبر اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا امام حسین دیکھتے ہیں کہ ایک برچی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے بس ہاتھوں سے برچی کو پکڑا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اے دادا ابراہیم دیکھو جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندی ہوئی تھی دیکھو دادا ابراہیم میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی اس برچی کو نکالا علی اکبر تڑپنے لگے اور اس برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کی ہاتھوں میں آ گیا پھر آپ خون اکبر کو لیے کہتے ہیں اے اللہ قبول کرنا تیرے دینے اسلام کے لیے میں نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا اور علی اکبر اپنی حجت تمام کرتے ہیں فوجہ عزید کے سامنے کہتے ہیں حل من نصیر ینصر نہ ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھ حسین کی مدد کرنے والا بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے لیکن ایک چھے ماہ کا علی اثکر اپنے آپ کو اپنی ماہ کے گوز سے گرا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو کہ میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں بس پھر امام حسین کو بی بی رباب نے علی اثکر دیا اور کہا اے میرے آقا یہ سوتا نہیں اسے پانی پلاؤ امام حسین اپنے چھے ماہ کے اثکر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے مجھ سے ہے اس چھے ماہ کے بچے نے کیا کسور کیا ہے تین دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو گیا ہے بس چند کترے اسے پلاؤ تو کسی ظالم نے کہا اثکر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم خود اس کو پانی پلائیں گے پھر امام حسین نے کہا اثکر پانی مانگو یہ سننا تھا عمر بن سعید نے کہا خرمیلا جلدی سے اثکر کا نشانہ لے اور جلدی تیروں سے اس کا کام تمام کر یہ آلِ رسول ہے کی معصوم آواز فوجہ یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا ایک چھے ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا گیا اس تیر کی تین نوکیں تھی تاریخ نے لکھا ایک علی اثکر کے کان میں لگی ایک گلے میں لگی اور ایک کمر میں لگی تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں وہ تیر جاتا تھا تو علی اثکر کے جسم کا حصہ بھی وہاں وہاں جا رہا تھا تیر علی اثکر کو چیر کے امام حسین کو آ لگا امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم علی اثکر کو دیکھے تاریخ نے لکھا کچھ خون نکلا کچھ ماہ کا دود یہ علی اثکر کے جسم سے نکلا امام حسین نے اس خون کو لے کے آسمان کی طرف فیکنا چاہا تو آسمان رونے لگا زمین کی طرف فیکنا چاہا تو زمین تڑپنے لگی پھر وہ خون اثکر کو امام نے اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا کہ روزے محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دین کے لئے میں نے علی اثکر کو کس طرح قربان کر دیا بس امام حسین تنہا رہے گئے اور آقا سید الساجدین امام زین العابدین کو وسیعت کرتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد دین کی حفاظت کرنا نماز قضا نہیں کرنا قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا پھر امام اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الویدہ کہ کے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا فی نار ہوتا جاتا ہے جو بھی امام حسین کے سامنے آتا ہے فی نار ہوتا جاتا ہے پھر سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی ہے علی کا بیٹا ہے رسول اللہ کا نواسہ ہے اس سے کوئی جیت نہیں سکتا دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ پتھر چلاؤ تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جائے تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر زہرہ کے لال پر رسول اللہ کا نواسہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا نہ زین پہ تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں کے مسلحے پہ تھا عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لئے قریب جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے آنکھوں میں چہرے رسول نظر آتا ہے وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں بس پھر شیمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کام میں ہی کروں گا اور امام حسین کے گردن پہ تلوار رکھتا ہے جیسے ہی تلوار کو چلانا شروع کیا تو کیا دیکھا امام حسین کے مبارک لب ہل رہے ہیں وہ سوچتا ہے کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں قریب آکے سننے کی کوشش کرتا ہے کیا سنتا ہے امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے اے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لئے چنا اور پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا جاتا ہے اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور امام حسین کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک یہ صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ کی شہادت کے بعد تمام خیمیں جلائے گئے امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا بازاروں میں پھرائے گیا پتھر مارے گئے لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نزا پر سوار ہو کر بھی قرآن سناتا رہا اور دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ دین حق ہے اللہ اکبر سلام ہو امام حسین پر سلام ہو سید ساجدین پر سلام ہو اہل بیعت پر سلام ہو رسول اللہ کے نواسوں پر سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر سلام ہو شہدہ کربلا پر جنہوں نے خدا کے دین کے لیے اپنی جانے تک قربان کر دی تو ناظرین یہ تھا کربلا کا دردناک واقعہ جو کہ ابھی آپ نے سمائد فرمایا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے ضرور بزرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں حسین زندہ بعد ضرور لکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام بالخصوص حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ عرض و مرادوں کو پوری عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفای کاملہ واجل عطا فرمائے جو لوگ پریشن حال ہیں ان کی پریشنیوں کو دور عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ باکس میں پوری ہو جائیں تو ناظرین پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجیبل اور انفیرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ